اسلام علیکم میں ہوں آپ کا محضبان سید سمر عباس آج بڑی اہم چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیدن کے انتخابات کے حوالے سے کہ جس میں حکمرات جماعت پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا چیلنج درپیش ہے نومینیشن پیپرز داخل کرنے کی مدد ختم ہو چکی ہے مولد ختم ہو چکی ہے اور اب تحریک انصاف نے جن لوگوں کو ٹکٹس دیے ہیں اس پر بہت شدید اعتراض ہے اب عمران ہاں جائے تو کہاں جائیں ان کے پاس آپشنز کتنے لیمیٹڈ ہو چکے ہیں اب وہ ان آپشنز کے اندر سے کیا کر سکتے ہیں یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم بات کریں گے یوسف رضا گیلانی سابق وزیراعظم کا اسلام آباد سے سینٹ کا الیکشن لڑنا کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور کیا یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کی ایک نشست کے لیے اسلام آباد کے میدان میں اتارا گیا ہے یا پھر اس کا مقصد کچھ اور ہے اس سینٹ کی ایک نشست سے زیادہ بڑا حدف ہے جو انہیں اسلام آباد سے سینٹ کا الیکشن لڑانے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ بڑے اہم موضوعات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ سینٹ کا الیکشن خفیہ ہوگا یا سیکرٹ یہ بڑی اہم بحث ہے جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جاری ہے اس پر تمام جو فریقین ہیں وہ اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں سپریم کورٹ ممکنہ طور پر کس طرف جا سکتی ہے کیا ممکنہ آپشن اختیار کیا جا سکتا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس نمبر گیم تو کم ہے تو وہ کون سے سرپرائز کا انتظار کر رہے ہیں جس کا کہیں نہ کہیں خدشہ وزیراعظم عمران حان کو بھی لاحق ہے سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے حوالے سے بلوچستان سے ٹکٹ دیا گیا عبدالقادر صاحب کو تحریک انصاف سے ان کا تعلق نہیں تھا پارٹی کے اندر سے دباؤ آیا تو عبدالقادر صاحب سے ٹکٹ لے کر آغا زہور صاحب کو دے دیا گیا اب ایک اور انٹرسٹنگ سنیریو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ عبدالقادر صاحب کے بعد جن زہور آغا صاحب کو ٹکٹ دیا گیا تحریک انصاف کا وہ پارٹی کی بنیادی رکنیت سے بھی محروم ہو چکے ہیں ان کی پارٹی کی بنیادی رکنیت محتل کی جا چکی ہے اور پارٹی ڈسپلن کی خلاف برزی کرنے پر متعدد مرتبہ پارٹی ان سے ناراض بھی رہی اب بھی تحریک انصاف کی اس وقت تک اسٹیٹس دیکھا جائے تو آغا زہور صاحب جنہیں ٹکٹ دیا گیا ہے سینڈر کا بلوچستان سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کی بنیادی پارٹی رکنیت محتل ہے پارٹی ڈسپلن کی خلاف برزیوں کی وجہ سے اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین زائرہ اب کلوز ہو گیا ہے سارا سسٹم نومینیشن پیپر جمع کرانے کی مدت آج یعنی سولہ تاریخ سولہ تاریخ کو شام گزر چکی ہے تو اب آپشنز پڑے ہی محدود رہ گئے ہیں مران حال صاحب کے پاس وہ کسے ٹکٹ دیتے ہیں چونکہ بلوچستان کی تنظیم نے آغاز اہور کی نامزندگی پر بھی اعتراض اٹھا دیا ہے پھر سنگ کی طرف چلتے ہیں سنگ کے اندر جو دو ٹکٹ دیئے گئے سیف اللہ عبدو کو اور جو وفاقی وزیر ہیں فیصل وارڈا صاحب انہیں اس پر بھی بڑا شدید اعتراض سامنے آیا ہے کئی ارکان قومی اسمبلی ہیں وہ فیصل وارڈا کو بھی ٹکٹ دینے کی بھرپور مخالفت کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے جو اہم کارکنان تھے جن کی پارٹی کے اندر سٹرگل تھی انہیں سیدن کے ٹکٹ ملنا چاہیے تھا فیصل وارڈا پہلے ہی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں ان پر اتنی نوازشات کیوں کی جا رہی ہیں اور ویسے بھی اگر ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کی جائے جس کی تحریک انصاف بہت زیادہ پرچار کرتی رہی فیصل وارڈا کے خلاف آئی کورٹ میں کیس ہے الیکشن کمیشن کے اندر کیس ہے دوری شریعت کے حوالے سے کہ انہوں نے بسیکلی یہ کیس جو ہے کہ قومی اسمبلی کا ممبر بننے سے پہلے اپنی غیر ملکی شہریعت نہیں چھوڑی تھی اب تو وہ شہریعت ترک کر چکے ہیں ایمینے بننے کے بعد لیکن اس وقت نہیں چھوڑی تھی تو اس وجہ سے جب انہوں نے حلپنامہ جمع کروایا تھا کاغذات نامزدگی کے ساتھ کہ میں نے جو بھی تفصیلات دی ہیں بلکل درست دی ہیں تو حلپنامہ ان کا جھوٹا قرار پاتا ہے تو یہ بھامپ لیا ہے امران حان صاحب نے کہ فیصل وارڈا کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے وہ نہ اہل ہو جائیں گے اس لیے اب انہیں سینٹ کے میدان میں اتارا گیا ہے تاکہ یہاں سے وہ ممبر منتخب ہوں چھ سال کے لیے اور پھر سے بطور وفاق کے وزیر وہ کنٹینیو کرتے رہیں اور اس حوالے سے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ امران حان صاحب کا ذاتی فیصلہ نہیں بلکہ کسی اہم حلقے کی جگہ سے کسی اہم جو ایک مقتدر قوتیں ہیں مقتدر ادارے ہیں ان کی طرف سے یہ دباؤ تھا امران حان صاحب پر کے فیصل وارڈا کو ہر صورت میں اکاموڈیٹ کیا جائے ان کی سفارش بڑی تگری ہے جسے امران حان صاحب ڈنائے نہیں کر سکے اور دوسرا جو سیف اللابڑو صاحب ہے ان کے حوالے سے تو ویسے بھی سامنے آ چکی ہیں تفصیلات کہ ان کو بھی مسترد کر دیا پاکستان تحریک انصاف کی سندھ کی تنظیم نے وہاں کے ایم این ایز نے بھی ایم پی ایز نے بھی کہ اس شخص کا تحریک انصاف کے ساتھ ماضی میں تعلق نہیں رہا یہ انڈیپینڈنٹ بھی الیکشن لڑتا رہا یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات جو سب سے بڑا اتراز ہے سیف اللابڑو کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف نیپ کی انکوائری چل رہی ہے ان کے جو کمپنی ہے اس کے مینجر کو نیپ کی طرف سے نوٹس کال اپ کا آ چکا ہے اکتوبر دو ہزار بیس میں یعنی کہ بہت ہی چند مہینے پہلے ہی انہیں نوٹس آیا ہے تو اس حوالے سے ان پر بڑا شدید اتراز ہے پاکستان تحریک انصاف کی ایم این ایز اور ایم پی از اور جو سبائی تنظیم ہے اس کا آج میری بات ہو رہی تھی خورم خیر زمان صاحب سے وہ یہ فرما رہے تھے کہ جن لوگوں نے درخواست لے کی ہے گورنر عمران اسماعیل کو سیف اللابڑو کے خلاف وہ سب لوگ خود ٹکٹ کے امیدوار تھے ان کی درخواستیں میرے پاس پڑی ہیں اس لیے وہ اتراز کر رہے ہیں لیکن عمران حان صاحب کی طرف سے یہ اندیا دیا گیا ہے کہ وہ پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے جو اتراز اٹھ رہا ہے جن جن افراد کی حوالے سے ان کو دوبارہ سے ری ویزٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں اپنے فیصلے پر نظر سانی کرنے کا سوچ رہے ہیں لیکن اب آپشنز بڑے لیمٹیڈ ہیں جو کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں وہی الیکٹ ہو سکتے ہیں کسی اور کو منتخب اب نہیں کیا جا سکتا پارٹی ٹکٹ پر اس کے بعد آتے ہیں ناظرین اسلام آباد کی طرف پنجاب کی سے ہوتے ہوئے بلکہ اسلام آبادات ہیں پنجاب کے اندر جو ٹکٹس دیئے گئے ہیں بڑے میرٹ پر بڑے زبدس ٹکٹس دیئے گئے ہیں جس طرح سے سینٹر پنجاب کے اندر سے سیف اللہ نیازی کو سینٹر پنجاب کی طرف سے وہاں پہ دیا گیا ہے اجاز چودری کو ناظرین پنجاب میں سیف اللہ نیازی پھر ساؤت سے آن آباز بپی اس طرح جو کنڈیڈیٹس وہاں سے سامنے آئے ہیں ان پر کسی کو کوئی زیادہ بڑا اتراز نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو بات کریں ہم اسلام آباد کی تو یہاں پر ایک بڑا انٹرسٹنگ مارکہ ہونے جا رہا ہے وہ ہے موجودہ جو وفاقی وزیر ہیں خزانہ کے عبدالعفیز شیخ صاحب ان کا مقابلہ ہے یوسف رضا گلانی صاحب کے ساتھ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پی ڈی ایم کے متفقہ کیانڈیڈیٹ ہوں گے اب ناظرین بڑی دلچسے صورت آلہ یوسف رضا گلانی صاحب کس کے ساتھ مقابلہ کرنے آئے ہیں وہ اس حفیظ شیخ کے ساتھ جو ان کی اپنی کیابنٹ کے اندر ان کے منیسٹر تھے اور انہیں وہ ہیڈ کر چکے ہیں بطور وزیراعظم ان کے مقابلے میں اس وقت وہ میدان میں اترے ہیں سینر کے انتخابات میں آپ تولی سے نمبر گیم میں آپ کے ساتھ جارہا شیئر کرتا جلوں نمبر گیم بڑی انٹرسٹنگ ہے نمبر گیم کی اگر بات کی جائے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اگر ووٹس کنے جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ایمین ایز پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً ایک سو چون کے قریب ان کے اپنے ہیں اس کے ساتھ آپ ایڈ کرتے جائیں مزید جو ہے قاف لیگ کے ساتھ ہو گئے ایمکی ایم کے پانچ ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلوستان عبابی پارٹی ہو گئی ان کے جو اتحادیوں کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو یہ تعداد بنتی ہے ایک سو اسی اور جو اپوزیشن کے پی ڈی ایم کے ایمین ایز کی نمبر گیم کی اگر بات کی جائے تو ان کے ٹوٹل جو ایمین ایز بنتے ہیں ان کی تعداد بنتی ہے ایک سو ستاون جس میں چوراسی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہو گئے جس میں تیراسی ہو گئے مسلم لیگ نون کے چون ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چودہ ہو گئے مولانا فضل و ڈیماند کے اس طرح این پی کے اور دیگر جماعتوں کے کاؤنٹ کیے جائے تو یہ تعداد بنتی ہے ون کفٹی سیون اور تین حلقوں پہ زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ اپوزیشن کے ہی چھوڑے گئے حلقے ہیں وہاں سے ان کے ارکان کی کچھ کی وفات کچھ کی حلقے چھوڑے گئے تو یہاں پر بھی اگر یہ تین جیت جاتی ہے پی ڈی ایم تینوں حلقوں پہ اپوزیشن تو یہ ایک سو ساٹھ ہو جائے گا اور اس کے بعد مزید ایک سو ساٹھ کا فگر تو ہے لیکن چار ارکان ایک قومی اسمبلی ایسے ہیں اپوزیشن کے جن میں شہباز شریف صاحب ہوگے جن میں خاجہ آصف ہوگے خرشید شاہ ہوگے اور علی وزیر ہوگے ان کے جو اس وقت پروڈکشن آرڈر جو ہیں یعنی اس پروڈکشن آرڈر سے مراجعہ ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ لکھتا ہے متعلقہ جو بھی جیل حکام کے پاسی صدارے کی عراست میں یا تحویل میں ہوں کوئی بھی رکھنے قومی اسمبلی ان کو بلایا جا سکتا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس کے اندر اب جب ظاہر ہے قومی اسمبلی الیکٹ کرے گی اسلام آباد کے سینیٹرز کو تو اس میں ان چار ارکان کا ہونا بہت ضروری ہے سپیکر کی مرضی ہے سپیکر میں جو رولز آف بزنس ہیں قومی اسمبلی کے جو قوائد و ضوابط ہیں ان کے اندر ہے ورڈ میں یوز ہوئے سپیکر چاہے تو بلا سکتا ہے شیل کا ورڈ یوز نہیں ہوا سپیکر کو باؤنڈ نہیں کرتا کہ وہ کسی ممبر کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں یا نہ کریں کہ ان کا اختیار ہے آہ تو یہ بھی دیکھنا ہوگا جس طرح سے سپیکر نیشنل اسمبلی کی طرف سے کل بڑا فورسفلی کہا گیا کہ میں نے ابھی تک کسی کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا خبر ایک آئی تھی آہ اس سے یہ لگتا ہے انٹینشن نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ جاری نہ بھی کریں کیونکہ اس وقت جو اسلام آباد کے اندر سینٹ کے الیکشن ناظرین یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ اس لیے ہونا تو یہاں پہ دو نشستوں پر ہے لیکن اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ اس لیے بڑھ گئی ہے کہ آہ یوسف رتا گلانی صاحب یہاں پہ سینٹ کی ایک نشست جیتنے کے لیے نہیں آئے وہ چیرمن سینٹ بننے کے لیے صرف نہیں آئے بلکہ اس کے پیچھے پلان یہ ہے کہ آہ کسی بھی طرح سے اگر حکومتی ایم این ایز کے ووٹس کم ہو جاتے ہیں یعنی جو ووٹ ملتے ہیں حفیظ شیخ صاحب کو اگر وہ ایک سو اسی سے کم ہو جاتے ہیں تو آہ ظاہر ہے وہ حکومت اکمرائے اتحاد کے اندر ایک دھرار نظر آئے گی اور اگر یوسف رتا گلانی صاحب جیت جاتے ہیں پھر یعنی ایک سو بہتر سے کم ووٹ اگر حفیظ شیخ صاحب لیتے ہیں یوسف رتا گلانی صاحب ایک سو بہتر ووٹ مینج کر لیتے ہیں دس بارہ ووٹس کا فرق ہے تو پھر ایک بہت بڑا دباؤ آ جائے گا وزیراعظم عمران حان صاحب پر ان سے اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی کہا جا سکتا ہے ویسے تو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنے کا جو اختیار ہوتا ہے وزیراعظم کو وہ صدر مملکت کا ہوتا ہے لیکن یہ دباؤ ڈالا جائے گا عمران حان صاحب پر کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں ایوان کی اکثریت جو ہے قومی اسمبلی کی وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے اور پلان اس میں یہ بھی نظر آیا ہے جو انیشلی ابھی پلان بنا ہے کس طرح سے ووٹس کو شورٹ کرنا ہے وہ اس طرح سے کرنا ہے کہ جو اپوزیشن کے آہ ایم این ایز جو حکومتی ایم این ایز ہوں گے وہ اپنے ووٹ مسترج کروا دیں گے ان کے ووٹ ریجیکٹ ہو جائیں گے اس طرح سے ٹیکنیکیلٹیز میں جا کے کہیں پہ ڈبل ٹک کر دیا ون لکھنا تو ون کو دو دفعہ ون کر دیا نام کے اوپر ون کر دیا اس طرح سے جو بیلٹ پیپر کے حوالے سے جو اس کی ایک بتایا جاتا ہے طریقہ ووٹنگ اگر اس کے اگینس ووٹنگ ہو اس سے ہٹ کر ووٹنگ ہو تو وہ ووٹ ٹیکنیکل بنیادوں پر مسترج ہو جاتا ہے تو بیس سے بائیس حکومتی ایم این ایس کے ووٹ مسترج کیا جانے کے حوالے سے بھی ایک تجویز ذریعہ غور ہے کہ وہ کیا جائے کیونکہ پیسے کے حوالے سے بھی بات چاہ رہی ہے کہ پیسہ بھی شائٹ کر آیا جائے لیکن پیسہ لینے کے حوالے سے لوگ تھوڑے سے اب ذرا محتاط بھی ہیں لیکن بہت سارا ایک سائزیبل نمبر ہے قوی سبلی کے اندر جو کسی نہ کسی وجہ سے وزیراعظم سے حکومت سے ناراض ہیں تو یہاں پر ایک بڑا اپسٹ ہو سکتا ہے بڑا سرپرائز مل سکتا ہے لیکن ہمیں اس حقیقت کو بھی نہیں بولنا چاہیے کہ چو سٹھ سینیٹرز ان کے ساتھ تھے اپوزیشن کے جب انہوں نے اگست دوہزار انیس میں چیئرین سینیٹ اس وقت جب ایک تحریک ادھم اعتماد موقع کی تھی صادق سنجرانی صاحب کے اخلاف تو وہ ناکام ہو گئی تھی چو سٹھ سینیٹرز تھے اکی آون کا نمبر ریکوائیڈ تھا لیکن وہ پوری نہیں باون کا نمبر ریکوائیڈ تھا لیکن وہ نہیں ہو سکے تھے اٹھالیس پچاس ووٹ اکلے تھے چونسٹھ میں سے تو یہ فیکٹرز بھی موجود ہیں پھر بجٹ کے اندر کس طرح سے اپوزیشن ناکام ہوئی نو ووٹ ان کے اپنے کام ہو گئے تھے پیٹ اپ کی قانون سازی کے حوالے سے بھی اپوزیشن کے ووٹس شارٹ ہو گئے تھے بڑے آرام سے کمفرٹیبلی حکومت نے وہ قانون پاس کروالی تھا تو یہ تمام چیزوں کا جب ان کا جائزہ لیا جائے تو بڑا ٹف مقابلہ ہے اسلامباد کی نشیست پر جو کہ قومی اسمبلی کی نشیست ہے جہاں پر یوسف رضا گلانی صاحب جو کہ سینر کی نشیست ہے اسلامباد سے قومی اسمبلی کے اندر الیکشن ہوگا حرکان قومی اسمبلی ووٹ کریں گے ایک سو بہتر ووٹ درکار ہوں گے اس میں بننے کے لیے سینر منتخب ہونے کے لیے جن میں سے کوشش ہوگی یہ اپوزیشن کی کہ یوسف رضا گلانی کسی بھی طرح سے الیکشن جیت چاہے اس کے بعد عمران حان صاحب پر دباؤ ڈالے جائے گا کہ وہ اعتماد کا بوٹ لیں یہ بڑی اہم گیم ہے اور بات آخری رہ گئی سیکرٹ بیلٹ ہوگا یا اوپن بیلٹ ہوگا اس حوالے سے سپریم کورٹ کی ابزرویشنز آج کے بڑی اپورٹن تھی جس میں چیف جسس آف پاکستان نے ایک جملہ کہا کہ سینر کا الیکشن خفیہ ہی ہونا چاہیے لیکن کسی کی اگر شکایت آئے تو اس پر اس ووٹ کی اس الیکشن کی جانچ پرتال کا میکنزم موجود ہونا چاہیے سوالے سے طلب کیا گیا ہے آج چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان جو ہیں الیکشن کمیشن کی انہیں طلب کیا گیا ان کی رائے مانگی گئی ہے کہ سپریم کورٹ اپنی رائے دینے سے پہلے الیکشن کمیشن کی رائے معلوم کرے کہ ان کے پاس سکیم کیا ہے الیکشن کی جس میں ووٹ کی چوری یا ووٹ کی فروخت کا اگر کوئی سلسلہ آتا ہے کوئی شکایت آتی ہے تو اس سے الیکشن کمیشن کس طرح سے ایڈریس کر سکتا ہے بڑا انٹرسنگ یہ ماملہ ہے آنے والے دن مزید پولیٹیکلی بہت امپورٹن ہوگئے انیس کو بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے تین جگہوں پر بڑا امپورٹن بائی الیکشن ہے سب سے زیادہ جو فوکس ہے سب سے زیادہ جو نظر ہے وہ سیالکورٹ میں ڈسکا کی الیکشن پر ہے جس میں مسلم لیدون اور باکستان تحریک انصاف کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے مٹھی کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ ملیر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے بڑا امپورٹن یہ انتخابات ہیں دیکھتا ہے یہ ہوگا کہ ان انتخابات کے اندر کس پارٹی کا پللہ بھاری رذر آتا ہے لیکن اس سارے معاملے کا بھی پی ڈی ایم کی تحریک پر اور آنے والے سینٹ کے انتخابات پر کافی زیادہ گہرے اثرات اس کے مرتب ہوں گے فیل وقت سمر عباس کو اجازت